الخدمت فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر مشتاق مانگٹ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہر سال اتنا بری افطار رینج کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جنہیں شاید لوگ بلا چکے ہیں یہ یتیم بے سہارا اور یہ اولڈ ایج ہوم میں مکین جو ان کے سینئر ہمارے سیٹیزنز ہیں اور جن کو باہمت بائیں کہتے ہیں آج یہ ان کے لیے اتنی بری افطار کا رینج کی ہے یہ آپ ایسا کرتے ہیں کیسا لگتے ہیں آپ کے دل کو آپ خوشی کا اندازہ تو نہیں کر سکتے جی اگر آپ ایک جتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جو خوشی اس بچے کو ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوشی ہزاروں گناہ زیادہ خوشی ہاتھ رکھنے والے کو ہوتی ہے تو یہ ہمارا چھٹا میلہ ہے میں تو ہم اسے کوئی فنکشن نہیں کہتے ہیں ہم اسے افطار بھی نہیں کہتے ہیں ہم اسے عید میلہ کہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر اس عید میلے کہ وہ چیف گیس تو وہ ہی ہیں جو یہ بچے ہیں اور انہی کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت بڑا پورسن ان کے لیے کھیل کود کا رکھا ہوا ہے جمپنگ ہیں پیڈ ہیں بہت کچھ ہے اور فیس پرنٹنگ ہیں میجک شو ہے اور جاتے ہوئے ہم ان کو تفہ بھی دیں گے ان کے لیے اچھے کھانے کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ جوکش کیا جا رہا ہے ان بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان کا نہیں ہے اسطاق صاحب یہ بتائیے جب ایسا اچھا کام کر کے شام کو آپ بستر پر لیڑتے ہیں کیسی مزے کی نیند آتی ہے اور کیا آپ فیل کرتے ہیں اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھتے ہوئے یہ بہت خوبصورت بات جو مجھے سمجھ لگی رب سب کا پیسہ نہیں لیتا رب سب کا وقت نہیں لیتا جس پر کرم کرتا ہے اسی کا وقت لیتا ہے اسی کا مسائل لیتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ شام تو گزری جانے تھی بہت سارے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی شام گزار سکتے تھے تو جو شام اللہ نے ہم سے اپنے بندوں کے لیے لیے اور ان بچوں کے لیے لیے جن کا ذکر قرآن پاک میں بیس مرتبہ سے زائد اس نے کیا ہے جس کے مطلب اس کے نبی نے کہا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا اپنے انگلییں ملا کر دکھائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمیں اس سے زیادہ توفیق اطاف کرنا آل خدمت فاؤنڈیشن کے جنرل سیکٹری وقاس جعفری یہ بری اہم شخصیت ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ آل خدمت فاؤنڈیشن کے دلد بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں پروسیجر کیا ہے اگر کوئی جتیم بے سہارا بچہ کوئی باہمت عورت آپ تک رابطہ کرے آپ کے جو اقدامات ہم اس سے مستفید ہونے کے لیے کیا کرے ایک کرائیٹیری آپ تک کرے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے صرف ہم تک ایکسس اور رسائی یعنی کچھ تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور کچھ تک جو ہے کہ ہمارے جو والنٹیرز ہیں وہ ہمیں جو ہے کہ موقع فرام کرتے ہیں یعنی جو بھی بچہ آرفن ہے ہم نے یہ ذمہ داری لیے کہ انشاءاللہ اس کو نہ ہم نے ریجسٹر کروانا ہے اور اس کو یہ سہولیت پہنچانی ہے مثال طور پر اس وقت ہمارے ایک سو بارہ کلسٹر پورے پاکستان میں موجود ہے کہ جس میں اکیس ہزار بچے اور بچیاں جو ہے کہ کفالت کی جا رہی ہے یعنی ایک سو بارہ کلسٹر میں پورے پاکستان کے اندر ایکیس ہزار اور یہ ہماری الحمدللہ آپ کی وساطت سے یہ آفر ہے کہ یہ کہیں بھی دادو اور سندھ سے شکارپڑ سے لے کر اور اور چترال اور آپ جو کے گلگت تک جو ہے آپ جا سکتے ہیں تو گویا جو بھی بچہ آرفن ہے یعنی وہ باپ کے دست شفقت سے محروم ہے انشاءاللہ تعالی الخدمت فاؤنڈیشن اس کو بلکل اس طرح ہر جگہ پر جو ہے کہ اس کی کفالت کرے گی یہ ہمارے تینکر نہیں آپ کا کوئی ادارہ ہے کہیں آگے بچوں کو آپ پرہاتے ہیں یا آپ ان کی دور سٹیپ پہ جاگے دو مادل اس کے دو مادل ہیں ایک مادل ہے کہ ہمارے آگوش سینٹر ہیں پورے پاکستان میں اکیس آگوش سینٹر ہیں جو سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں اور ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں جس طرح رکھتے ہیں اتنے میار پر ہم رکھیں وہ اکیس آگوش سینٹر ہیں اور اس وقت دس مزید بن رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا دوسرا معاملہ وہ ہے کہ جو ماہوں کے ساتھ ظاہر بزہر ہم اتنے بچوں کو نہیں لاسکتے ہم آپ انفرسٹرکچر نہیں ہیں تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ماہوں کے ساتھ جا ماہیں موجود ہیں تو ہم ان بچوں کی ان کی فیس بھی ان کے کپڑے بھی ان کی ساری چیزیں ماہوں کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں اور وہاں کو فرام کرتے گئے یہ دو مادل ہیں ہمارے اچھا آپ کا کیا خواب ہے خواہش ہے کہ مزید آپ ہمارا خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پچاس لاکھ آرفن بچے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے معاونین اپنے ڈونرز کی مدد سے ایک ایک بچے کو ہم محروم نہ رہنے دیں کہیں ماہوں کے ساتھ ان کی کفالت کریں کہیں ہم آگوش سینٹر کرنے لیں کوئی بچہ بھی بلکہ ہم تو کچھ شہروں کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکے کہ یہاں کوئی یتیم بچہ ایسا نہیں ہے جس کی کفالت نہیں کی جا رہی